بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہنزہ فوڈ اینڈ سکین سیکرٹ امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ بوندی کی ریسپی جو بزار سے زیادہ اچھی گھر میں بنے گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ایزی لی ملیں آئیے چلتے ہیں ہم اپنے مزے دار بوندی کی ریسپی کی طرف میں یہاں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر میں بوندی کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیئے دو کپ بیسن کے بیسن کی جگہ آپ چینل کی دال پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں ہم ڈال رہے ہیں بیسن دو کپ اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ون ٹی سپون ہم ڈال رہے ہیں نمک ایک چوتھائی ہم ڈال رہے ہیں یہاں پہ اجوائن اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس یہ دیکھیں یہاں پہ مکس ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے گریجویلی ایک دم سے آپ نے سارا پانی نہیں ڈالنا اگر آپ سارا پانی ڈالیں گے تو اس کے اندر لنپس بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ بیکنگ سوڈا بلکل یوز نہیں کرنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بیکنگ پاوڈر ہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کا پیسٹ سا بنانا ہے تقریباً دو کپ پانی لگی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بوندی کا بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے دو کپ پانی اس میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ اس طرح سے ہم نے پیسٹ سا بنا لیا ہے اب دس منٹ کے لیے میں اس کو ریسٹ پہ رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اور یہاں ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بوندی کا مکسچر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایسا ہولڈ والا چمچ لینا ہے اس کی ہیلپ سے آپ کی بوندی بہت اچھی بنے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بن رہی ہے یہ دیکھیں اور آپ نے بوندی کا مکسچر تب ڈالنا ہے جب اچھے سے تیل میں بھاپ نکلنی شروع ہو جائے یہ مطلب تیل اچھے سے گرم ہونا چاہیے تب ہی آپ کی بوندی صحیح بنے گی بوندی ہماری almost done ہو گئی ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ ڈال رہے ہیں آپ نے سیم اسی میٹھٹ سے بوندی بنانی ہے تو آپ کی بوندی بہت اچھی بنے گی جب یہ golden brown ہو جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے بہت اچھی لکا رہی ہے ہماری بوندی کی ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہماری بوندی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو oil سے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بوندی بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوگی یہ مزید کرسپی اور کرنچی ہوگی اب میں آپ کو اس بوندی کو دہی پھلکی میں ڈال کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگے گی آپ کو اس بوندی کو پانی میں ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے آلو اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی اس طرح سے دہی میں نے ایڈ کر دیئے میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تو ایملی کا پانی تھوڑی سی سب سمیرچ پیاس اور ٹیماتر یہ ہماری دہی پھلکی بلکل ریڈی ہوگی ہے اور تھوڑا سا سپرینکل کریوں ہرا دھنیا نمک حسبے ضائقہ اور اب میں سپرینکل کریوں چاٹ مسالہ تو یہ ہماری دہی پھلکی بھی ریڈی ہوگئی ہے آپ اس کو رمضان میں انجوائے کریں اور افطاری کا مزہ دوبالہ کریں موسیقی موسیقی